بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانا جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ منٹو میں پروفیشنل لوگو بنا سکتے ہیں بلکل فری میں اور پیپل پر اور اور فائیور کے اوپر آپ روزانہ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ آپ کس طریقے سے منٹو میں اپنا پروفیشنل لوگو بنانا سکھ لیں گے اور وہ بھی بلکل فری میں اور آسانی کے ساتھ اور کما سکیں گے آپ روزانہ فائیور کے اوپر اور پیپل پر اور کے اندر اسی طرح سے مختلف قسم کی فری لانسر ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ ہزاروں روپے جو ہے وہ روزانہ آپ وہاں سے کریٹ کر سکیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کر لیجئے یہ ہمارا چینل آپ کے سامنے لونر کمپیوٹر کالج یوٹیوب ڈاٹ کام کے ساتھ لونر کمپیوٹر کالج اور آپ نے اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ریڈ کلر میں آئے گا ورنہ اگر آپ سکرائب کیا ہوگا تو یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوا ہوگا اگر آپ نے سکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو نہ بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں آپ کو ملے گا بیل آئیکن اس کے اوپر بھی آپ کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو الٹس ملتی رہیں جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں دیکھیں آج کی ویڈیو بہت اپورٹنٹ ہے جس میں آپ سکھنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنا لوگو ڈیزائن کریں گے وہ بھی فری میں اس کے لیے ہم آپ کو ایک ایسا سوفٹ کلیر یہاں پہ بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنی لوگوز کو آپ آسانی کے ساتھ آپ کریٹ کر سکتے ہیں جیسے ایکزیمپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مختلف لوگوز کو یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم کون سے پورام میں جائیں گے آپ کے سامنے ہم آپ کو وہ پورام دکھاتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ دیسٹراب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک پورام ہے جیتا لوگو ڈیزائنر آپ نے اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اس کا انٹر فیس ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگو ڈیزائنز پیلس سے مجود ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ جو آپ کا دل چاہے یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی پہ بھی جیسے میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو میں نے استعمال کر لیا ہے چوز کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس آ چکا ہے اس کو اب میں نے ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے سمپل جس کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا آپ اوپر دیکھئے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں جیسے اب یہ سکیل آ گئی ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں یہاں سے اس کی سکیلنگ جو ہے آپ اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نیچے یونیورس کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورس کم چھوٹا بڑا ہو رہا ہے اسی طرح سے اس کی ہائٹ ہے وہ آپ آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو کروز کر دیں گے آپ یہاں سے اس کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ روٹیٹ کروا رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو روڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو ہوریزنٹل فلپ کروانا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اب میں نے اس کو الٹا کر دیا ہے یہاں سے آپ دیکھئے ٹھیک ہے اور وٹیکل فلپ کروانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو وٹیکل فلپ کروانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو جس طریقے سے بھی آپ اس کو فلپنگ پر لے کی جانا چاہیں گے زیرو جو ہے نا یہاں پہ وہ اس کا بالکل مطلب پرفیٹ ہوگا ہر چیز کے لیے یہ دیکھیں یہ زیرو تو یہ زیرو میں آپ بالکل پریفیکٹ میں ہوں گے تو اس رہا سے آپ اس کو کسی بھی چیز کو آپ اس میں تبدیلی لاسکتے ہیں اگر آپ نے اس کے اندر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اپنا نیا تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور ایڈٹ ٹیکس کے اوپر آجیں اور یہاں پہ آپ نے اپنا ٹیکس جو ہے وہ ٹائپ کر دینا ہے مثلا میں یہاں پہ ای بی سی لکھ دیتا ہوں ایسے ایک نام ٹھیک ہے اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے یہاں پہ ای بی سی لکھا وہ آگیا ہے اور ہربل کی جگہ پہ آپ کو چھوہ دکھنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے ریٹ کلک کیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پہ موجود ہے دیکھیں بیک گراؤنڈز آپ نے کوئی دینا ہے اور ٹیکس ہربل ہے یعنی یہاں پہ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیکس ہربل ہے اور ایڈٹ ٹیکس کے اوپر آپ آجاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے میں نے لکھ دیا ای بی سی پروڈکٹس ٹیک ہے تو یہ دیکھیں ای بی سی پروڈکٹس یہاں پہ لکھا وہ آگیا ہے تو یوں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ مونو ہے اس کے پر کوئی پکچر اور کوئی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اگر آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ریبوو یہ دیکھیں آپ کنٹرول ڈیلٹ پڈن تب آ دیں یا ریبو کا بٹن آپ کلک کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اتنے سارے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مل رہے ہیں یہ ٹیک ہے اس پہ آپ نے کلک کیا اور یہ دیکھ لیجئے اور یہاں پہ اس کے سکیلنگ کی مدد سے آپ اس کی سکیلنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سکیل چھوٹا کر دیا ہے اور اس طرح ماینے اس طرح یہاں پہ یا کنٹرول کر دیا ہے اسی طرح سے اگر میں نے اس کی ڈپلیکیٹ نکال لی ہے کپی تو میں اس کو ریٹ کلک کرتا ہوں اور ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ڈی سے ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈوٹیٹ کروا دوں ادھر اس طرف تو ہوریزنٹلی طور کے اوپر یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو اس طرح سے ڈوٹیٹ کر دیا ہے ہم نے اس کو واپس کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے زیرو پہ آپ لے جائیں زیادہ بہتر ہے اس کو آپ بلکل زیرو کر دیں اور اب آپ اس کو اس طرح کر دیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یوں آپ اس کو استعمال کریں گے یہاں آپ نے رکھنا ہے تو یوں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ہم اس کو ڈوز کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایڈ کر دیا ہے یہاں سے اور یہاں پہ آپ اس سکیل کو پھر آپ لاتے ہیں تو آپ اس نے کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو آپ ادھر آپ نے اس کو رکھ دیا ہے آپ نے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں اس کے آپ کلرنگ جو ہیں آپ کلر میں جاتے ہیں ایڈوانس کلر میں آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو بھی اس کو کلر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ آپ جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے اس کو وہی کلر جو ہے وہاں پہ وہ پروائیڈ کر دی ہے اب آپ نے اس کو سیمپل سیف کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو فائل میں جائیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ پروجیکٹ کو سیف کریں گے تو اس میں ہمیں چاہیے سیف ایمیج ایز یہاں پہ آپ کلک کیجئے اس کے بعد ہم اس کو ڈیسٹاپ پہ سیف کر لیتے ہیں اور یہاں بہتر ہے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پی این جی میں سیف کریں یہ پی این جی نام اس میں سیف کریں اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپرینٹ رہے گا اور آپ اس کو کہیں پہ بھی آسانی سے استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے تو مائے لوگوں کے نام سے میں اس کو سیف کر رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ ہم نے ٹیسٹاپ پہ سیف کر لیا اس کو مائے لوگوں کے نام سے یہاں پہ یہ فائل آپ کے سامنے یہ دیکھئے مائے لوگوں کے نام سے سیف ہو چکی ہے جیسے ہی میں نے اس کو اپن کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی ای بی سی پروڈیکٹ کا ایک لوگو جو ہے وہ آپ کے سامنے دیزائن کر لیا ہے اس طرح سے آپ بہت زبردست پروڈیکٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو آپ اس پورام کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پورام کے اندر آپ اپنی مختلف قسم کی اپنی پکچرز بھی آپ یہاں پہ لاسکتے ہیں ان کو ایمپورٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایمپورٹ ہے امپورٹ کی مدد سے آپ موجود اپنے پروڈیکٹس جو اپنی آپ کی کوئی پکچرز بغیرہ ہیں وہ آسانی سے آپ یہاں پہ لاسکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے ایک لے آتا ہوں یہاں پہ اپنا لوگو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے پی این جی لوگو جو ہے یہ میں نے استعمال کیا اور میں یہاں پہ لے آیا دیا دیکھیں اسی طرح سے اگر میں اس کو سکیل اس کی میں شیٹ کروں گا وہ سکیلنگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پی چھوٹا کر لیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لوگو جو ہے وہ آ چکا ہے اب مجھے یہ والا لوگو کریئے ختم کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ رائٹ کلک کیا اور ریموف کر دیا اس کو اور یہ میں نے لوگو یہاں پہ لاکے فٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس انداز سے اور اس کے مطابق میں اس کو اوپر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے حساب سے یہ جو ہے وہ ارجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم نے ایک نیا ڈیزائن جو ہے وہ لوگو کا وہ ڈیزائن کر لیا ہے یہاں پہ ہم اے بی سی کو ادھر شیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اگر ہم اس کا سکیل بڑھانا چاہتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کے کس طرح کیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ اس کو بڑے آسانی سے آپ اپنے لوگو کریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو بنا سکتے ہیں ان پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی زبردست طریقے سے آپ منٹوں کے اندر زبردست لوگوز جو ہیں وہ آپ کیریٹ کر سکتے ہیں یہ پورام آپ کو ہماری ڈسکیپشن کے اندر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اس کو آپ چلا سکتے ہیں آپ لوگ اس پہ کام کیجئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اجازہ دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی